انتقال کے انیس سال گزرنے کے بعد بھی ملکہ ترنم نور جہاں میوزک کی دنیا کی آئیکان ہے انہوں نے ون اوف اکائن لارجر دن لائف زندگی گزاری اور بلا شبہ خود کو پاکستان فلم این ٹی وی انڈسٹری کی انڈسپیوٹیبل کوین ثابت کیا ملکہ ترنم نور جہاں نہ صرف ایک لیجنڈری سنگر اور فیمل امپاورمنٹ کی علامت تھی بلکہ وہ ایک نہایت محبت کرنے والی ماں بھی تھی ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں ویسے تو بہت کچھ کہا اور لکھا جاتا ہے لیکن ان کی چھوٹی بیٹی نازیہ اجاز نے اپنی ماں سے محبت کا ایک خوبصورت انداز اپنایا ہے جس سے ان کے پرستار میڈم نور جہاں کی ذاتی زندگی کی ایک جھلک بھی دیکھ سکتے ہیں لولیٹرز کے نام سے ایک پینٹنگ ایکزیبیشن آج کل کراچی میں جاری ہے جس میں نازیہ اجاز جو کہ خود بھی ایک پینٹر ہے اپنی والدہ کی یادوں کو پینٹنگز کی شکل میں عوام کے سامنے لے کے آئی ہیں اس ایکزیبیشن میں شو بے سے تعلق رکھنے والی معروف پرسنیلٹیز نے شرکت کی جن میں معروف ٹی وی پیڈیوسر خواجہ نجم الحسن بھی شامل تھے ہمارے رابطہ کہنے پر خواجہ نجم الحسن کا اس پینٹنگ ایکزیبیشن کے بارے میں کہنا ہے تھا میں نے اس طرح کا کسی بیٹی کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ جو انہوں نے پینٹ کر کے کیا ہے اور اس کا نام ہے لاب نیٹرز جو انہیں خط لکھا کرتی تھی اپنی والدہ ان کو نازیہ کو جب وہ باہر سلیٹ سکول میں پڑھیں تھی خواجہ نجم الحسن کے ساتھ خصوصی طور پر عثمان پیرزادہ بھی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے لاہور سے کراچی پہنچے عثمان پیرزادہ جو کہ خود بھی ایک آرٹسٹ ہے اور ان کا میڈم نور جہاں سے ایک گہرا تعلق بھی رہا ای پی کے میں ہم نے عثمان پیرزادہ سے بھی رابطہ کیا اور ان سے جانا کہ ان کو یہ ایکزیبیشن کیسی لگی یہ ایکزیبیشن کراچی میں سترہ اکتوبر تک جاری رہے گی جس کے بعد ان پینٹنگز کو لاہور اور اسلام آباد میں بھی نمائش کیا جائے گا موسیقی